دیکھئے سب سے پہلے بات دیشت میں زینیوز کی مہم کی زینیوز کے عبیان کی آپ کہیے کرونا کے خلاف یہ زینیوز کا عبیان ہے کرونا کے خلاف لڑائی میں ہم اور آپ اس سمیں آپ اس بات کو گمبیرتا سے سمجھئے کہ بہت ہی ہم نرنائک مور پر اس وقت کھڑے ہیں ذرا سی لاپروائی بڑھتیں گے تو کرونا وائرس پھر سے مضبوطی کے ساتھ حملہ کرے گا جیسا کہ آپ ان دنوں دلی میں ہوتا ہوا دیکھ بھی رہوں گے ہم سب نے آٹھ مہینے تک کرونا کے خلاف مضبوطی سے لڑائی لڑیئے آٹھ مہینے اس آٹھ مہینے کی محنت کو بیکار مت جانے دیجئے زینیوز کو اپنا ہیلتھ پارٹنر سمجھئے اور زینیوز کے اس عبیان کے ساتھ جڑیے کیونکہ اب ہم کرونا کو ہرانے کے بے حد نزدیک آ چکے ہیں سیریسلی لیجئے ہم بہت کلوز آ چکے ہیں کرونا کو ہرانے کے نئے سال میں سودیشی ویکسین بن جائے گی کچھ دنوں کی بات ہے اس لئے ہم آپ سے کہہ رہے ہیں بس کچھ دنوں کی تو اور بات ہے تھوڑا اور سبر چروعاتی دور میں ہی اگلے سال کے ہمارے کو ویکسین کے اپلبد ہونے کے سمجھار بھی ملنے شروع ہو جائیں گے چھتیس گھنٹے بعد ایک پیشینٹ اس کی ڈیتھ ہو گئی آئی سیو پیشینٹ کی ڈیتھ ہو گئی اینے معلوم نہیں چلا کرونا کا کوئی ٹیسٹ نہیں کیا انہوں نے انہوں نے صرف ایک صرف اغیرہ کرنے کے بعد یہ کہہ دیا کہ اس کو تو کرونا ہے اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہے کھڑا ہوا نہیں جا رہا چلا نہیں جا رہا وہاں سے تو منا کر دیا بیٹھ کھالی نہیں ہے یہاں پہ تو کھٹونا کے لیے ٹیسٹ کے لیے باہر کے لیے بھول دیا کرونا کے لیے آؤں گے تو داخل کرنا دستاریک سے اب مطلب تین چار دن میرے لڑکی اس میں گیا ورہا گیا کوئی پتہ نہیں میں خود ڈھونتا رہا دو گھنٹے سے ہی ہم یہاں پہ لائن میں لگے ہوئے اور ابھی بھی کم سے کم چار کے بعد پہ ہمارا جو بندہ کھڑا ہے اس کا نمبر آئے گا تو میں تھا یہی ہے کہ اگر کرونا اور اتنی چیزوں کی ہم بات کر رہے ہیں یہاں پہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے دیشت میں ہاں سب سے پہلے آپ کو دلی کے کیسے اسپتال لے کر چلتے ہیں جہاں کرونا مریض پریوار کے لیے لا پتہ ہو جاتے ہیں غائب ہو جاتے ہیں آپ سوچئے کتنی کمبھیر چیز ہے کہ جیسے تیسے بیڈ ملتا ہے لیکن بیڈ کے اوپر سے آپ سمپرک کر نہیں پاتے ہیں اپنے پریوار سے فون کے ذریعے کانٹیکٹ ہو پاتا ہے لیکن شو غائب ہو رہے ہیں کرونا کے شو غائب ہو رہے ہیں مریض غائب ہو رہے ہیں مریضوں کو ڈھونڈنے کے لیے پی سی آر کی مدد لینی پڑ رہی ہے پولیس بلانی پڑتی ہے اسپطال میں کرونا سنکرمیت کا شو غائب ہو جاتا ہے چوبیس گھنٹے تک اسپطال کوئی نہیں پتا ہے کہ وہ شو کہاں گیا باڈی کہاں گئی وہ مریض کہاں گیا یہ کرونا کال میں دلی کے کئی اسپطالوں کی ڈرانے والی کاہنی ہے یہ ترازدی ہے ہم کتنے تیارے دعوے اور وعدے بہت کیے جاتے ہیں لیکن ریالیٹی چیک جب کیا جاتا ہے تو ان دعوے اور وعدوں کی پول کھل جاتی ہے یہ ان مریضوں کے پریواروں کا درد ہے بہت دھیان سے دیکھے گا جو اپنے رشتہ داروں کو ڈھونڈنے کے لیے یا پھر سمپرک کرنے کے لیے رات دن تورچر ہوتے ہیں اور ہاتھ میں آتی ہے ناؤمی دی ڈلی کے جی ٹی بی اسپطال میں ورن ہو یا گھنشیام منیش ہو یا سنی سبھی کی ترازدی ایک سبھی کا ٹورچر ایک سبھی کے لیے ایک جیسا شرمناک سسٹم لیکن سب سے پہلے برون کی کہانی سنیے غازی آباد کے برون نے سولہ نومبر کو اپنے سسر کو یہاں ایڈمٹ کر آیا تھا برون کے سسر سوریش رائے 72 سال کے تھے اسپطال نے انہیں کرونا سنکرمت مان کر کرونا وارڈ میں بھرتی کر لیا اور اسی رات ان کی اسپطال میں موت ہو گئی اور شب لاپتا رات کو بارہ پچا سے فون آتا ہے 26 نمبر وارڈ سے کہ ان کو آئی سیو میں ایڈمٹ کرنا ہے ان کا ہائٹ اور بیٹ بتائی ہے ہائٹ بیٹ بتانا کوئی لوجک نہیں تھا لیکن پھر بھی جو انہوں نے پوچھا ہم نے بتایا گیا اس کے بعد سے ہسپٹال آثورٹی نے ہمیں کوئی انفرمیشن نہیں دی مارننگ جب آکے سیون اکر ہم نے یہاں پتا کیا کہ ہمارے پیشنٹ کا ایسٹیٹس کیا ہے ایٹ دیٹ ٹائم ان کا کہنا ہے کہ آپ کا پیشنٹ جو ہے سوچئے دلی کے جی ٹی بی اسپتال کا سسٹم کتنا بیمار ہوگا کہ رات میں ایک بجے جس مریض کی مرتی ہوئی اس کے پروار کو اگلے دن صبح سات بجے تک کوئی خبر نہیں ملی پیڑت پروار کے مطابق سوریش رائے کی موت کی خبر سننے کے بعد جب سب ہی لوگ اسپتال پہنچے تو انہیں بتایا گیا کہ شب غیب ہے پروار کے مطابق اگر سوریش رائے کی موت قریب ایک بجے ہوئی تو شب کیسے غیب ہو سکتا ہے اسپتال میں اس بات کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا سوریش رائے کے پروار نے پولیس کی مدد بھی لی پولیس نے بھی سوریش رائے کا شب ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن تب ہی اسپتال نے بتایا کہ شب مل گیا ہے اور وہ بھی اسپتال کے پانچویں فلور پر پروار کا سوال یہ ہے کہ چھٹے فلور پر بھرتی سوریش رائے کا شب پانچویں فلور پر کیسے آیا چوبیس گھنٹے سے زیادہ وقت تک کورا اسپتال شب کو ڈھونڈ کیوں نہیں پایا اس کا جواب سے پیک ہے لاپروہی کے وائرس سے سنکرمت اسپتال کا شرمنات سسٹم اور جی ٹی بھی اسپتال کے شرمنات سسٹم کے مارے کئی لوگ ہیں جو دن رات اسپتال کے باہر رہتے ہیں لیکن انہیں مریض کا حال معلوم نہیں رہتا یہ گھن شام ہے ان کی چوبیس سال کی بیٹی بھی یہاں بھرتی ہونے کے بعد لاپتا ہو گئی تھی دستاریک کے مطلب یہاں پر میں وہ کیا تھا مطلب تین دن میرے کو ریپورٹ صحیح ملا گیا اس کو بعد دستاریک سے مطلب تین چار دن میرے لڑکی اس میں گیاب رہا گیا کوئی پتا نہیں میں روتا رہا گیا بڑا مشکل سے میرے کو پتا چلتے چلتے تین رات اور دو دین تک میں ڈھونتا رہا کے بھوکے پیاسے کوئی نے بتایا اس میں سے اسپتال کے ہلپ لائن پر ہزاروں فون کرنے اور سی ایم او سے لے کر گیٹ کیپر تک اسپتال کے کرمچاریوں کے آگے گرگڑانے کے بعد انہیں تین دن بعد پتا چلا کی بیٹی وارڈ میں بھرتی ہے لیکن سنیل کو معلوم بھی نہیں کہ آئی سیو میں بھرتی ان کی پتنی کا کیا حال ہے جب ان کی پتنی اسپتال میں بھرتی ہوئی تو ڈھونڈنے کے لیے انہیں پولس بلانی پڑی ان کے پلس ریٹ 40 اور 50 کے بیچ میں ہی تھا جو کہ ان کو آکسیجن مل نہیں رہا تھا سانس لینے ملی ٹربل ہو رہی تھی پھر وہ امرجنسی ملے گئے اس کے بعد اس کے بعد ان کو ڈھونڈنے میں میرے کو 12 سے 13 گھنٹے لگے جو سی ایم او یہاں گیا ہے اس کے پاس لیے کہ پیشنٹ ہے کہاں پہ پھر میں نے رات کو ساڑھے گیارہ بارے میں دیکھ رہی ہم نے پی سی آر کو کال کیا پی سی آر آئی تب سی ایم او صاحب نے 15 منٹ میں میرے پیشنٹ کے بارے میں بتایا کہ آپ کا پیشنٹ 6 فلور پر mcu اس پہ ہے جتنے نمبر ان کے سائے نمبر فرود ہیں جو دے رکھے ہلپ لائن نمبر جو دے رکھے ہیں جو پوشٹر لگار کا یہ نمبر آپ ان سے باتے ہیں پہلی بات تو فون کوئی اٹھاتا نہیں ہے اسپطال کا ایسا ہی ٹوچر منیش بھی سہ رہے ہیں ماہ 9 نومبر سے بھرتی ہیں کیسی ستھیتی میں ہے طبیعت کیسی ہے کسی چیز کی ضرورت ہے پریوار کو کچھ نہیں پتا بس صبح سے شام اور شام سے رات تک اسپطال میں بیٹھے رہتے ہیں کیا پتا کوئی خبر ملے ہلپ لائن پر ماہ کے بارے میں جانکاری لے پانا جنگ جیتنے کے برابر ہے میری مذہر ایڈمنٹ ہے نو تاریک سے یہاں پر تو ان کی کنڈیشن یہ ہے کہ ہم لوگ جب بھی رات کو صبح چار بجے ہم لوگوں نے ایڈمنٹ کر آیا تھا آپ وارڈ میں کال کرتے رہیے وہاں پر ڈاکٹر تو ڈائریکٹلی کم بات کر پاتے کیونکہ وہ پیشنٹ میں بیزی ہوتے ہیں لیکن جو جونئر سٹاف ہوتا ہے وہ کافی گر بڑھ کر جاتا ہے آپ ریپیٹیڈلی کال کرتے رہیے دس دس کال کرتے رہیے پندرہ پندرہ کال کرتے رہیے وہ آپ کو ترند بات نہیں کرائے گا جب اس کا اندر جانا ہوگا جب اس کے پاس ٹائم ہوگا جب اس کا موڑ ہوگا لیکن کوئی جواب نہیں مل رہا ہے اس وقت جی ٹی بھی اسپطال میں ہم موجود ہیں اور دیکھیں کہ کس طرح سے جو ہیلپ دیس پہ جو نمبر ہیں جس کے لئے بہت سی شکایتیں آئی تھی ہمیں اس کی ایک ریالیٹی چیک کرتے ہیں کہ کیا حال ہے اس وقت اسپطال میں کہ جواب دینے کے لیے جو پیشنٹس کے پریجن یہاں باہر کھڑے ہوکے لگاتار پریشان چل رہے ہوتے ہیں ان کو کس طرح سے جواب دیا جاتا ہے لیکن جو اسپطال مریضوں اور ان کے رشتداروں کے لیے ٹورچر روم بنا ہوا ہے جس اسپطال میں شب غیب ہو جاتے ہیں جہاں مریضوں کو ڈھونڈنے کے لیے پولس بلانی پڑتی ہے اس کے ندیشک کہتے ہیں کہ اسپطال میں سب اچھا ہے اس سمسکتی بلکل انڈر کنٹرول ہے اس میں کوئی بھی ایسا کوئی ہوں کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ اس کو ٹیکل نہیں کرتا ہے بڑا انفورچنیٹ پارٹ ہے اور یہ حال نہ تو دلی کے کسی ایک اسپطال کا ہے نہ دیش کے ممبئی کے ایک اسپطال میں بھی کرونا سنکرمیت کا شب ٹوائلٹ میں ملا تھا اس لیے زی نیوز کی آپ سے اپیل ہے کہ ویکسین آنے تک اپنی اور اپنوں کی سرکشہ سے کھلوار نہ کریں ڈلی سے ورن بھسین کے ساب بیورو ریپورٹ زی میڈیا مطلب سوچیئے مطلب یہاں تو پیشنٹس غائب ہو جاتے ہیں پہلے تو بیڈی نہیں ملتا یہ تو تب ہوتا ہے جب بیڈ مل جائے اسپطال پہ جب بیڈی نہ ملے تو کوویڈ مریضوں کے اسپطال میں بھرتی ہونے کے بعد وہ اور ان کے پریوارٹ ٹارچر سے گزر رہے ہیں ہم نے آپ کو دکھایا وہ درد ایسا ہی درد ان مریضوں کا بھی ہے جو دلی میں سرکاری اسپطالوں میں بھرتی ہونے کے لیے بھٹک رہے ہیں دعوے تو بہت ہیں لیکن کیا واقعے اسپطال میں بیڈز موجود ہیں اگر کسی کو کرونا ہوتا ہے یا اگر سواست خراب ہے تو کیا بیڈز اپلپد ہیں اس کا زینیوز کی ٹیم نے ایک ریالٹی چیک کیا نتیجے دعوے اور وعدوں سے بہت الگ اور حیران کرنے والے تھے ایلین جی پی اسپطال کے باہر سنجھے کرونا کال میں بیمار دلی کے سسٹم کی تصویر ہے سنجھے کو تیز بخار ہے کمزوری اتنی کی کھڑا ہونا بھی مشکل ہو رہا ہے لیکن اسپطال میں بیٹ کی بجائے سنجھے باہر سڑک پر ہے اسپطال کے گیٹ پر بیٹ کا بھروسہ دلانے والے کیج ریوال کے مسکراتے پوسٹر ہے لیکن اسپطال میں بیٹ نہیں یہ بات اسپطال نے پرچے پر لکھ کر بھی دے دی سنجھے کو ان کے پتا کے دوست ایلین جی پی اسپطال لائے تھے بیٹے دو دنوں سے اس سے تیز بخار اور کمزوری تھی ایلین جی پی اسپطال نے بلڈ سامپل اور ایکس رے کرا کر واپس بھیج دیا یہ کہہ کر کہ اسے کرونا کا ٹیسٹ کرانا ہوگا میں نے ٹیسٹ کرائے ہوئے تھے جس میں بیڈال پوزیٹیب تھا اور پلٹ لیٹ کاؤنٹس کچھ زیادہ ہی گھٹے ہوئے تھے انہوں نے اپنے ٹیسٹ کرنے کے بعد جو کی کرونا کا کوئی ٹیسٹ نہیں کیا انہوں نے انہوں نے صرف ایکس رہوگیرہ کرنے کے بعد یہ کہہ دیا کہ اس کو تو کرونا ہے اور کرونا کہہ کر کے مجھے رات کو بھیجا ان دو بارڈوں میں یہ جو دو بارڈ ہیں ان میں بھیجا ان میں بھیجا اور انہوں نے کہہ دیا کہ ہمارے ہاں کوئی بیٹ کھالی نہیں ہے تو جو لوگ دلی کی سواس ویوستہ پر اتراتے پھرتے ہیں جو لوگ دلی کی سواس ویوستہ سے لاپرواہ ہو کر لاپرواہی دکھا رہی ہیں وہ سنجے سے سبک لیں ایک اسپطال نے بھرتی کرنے سے منع کر دیا اور یہ ان کی اسپطال کے چکروں کی بس شروعات ہے یہ سب سنجے ہی نہیں دلی میں جانے کتنے مریضوں کی تراصدی ہے اسپطال کا گیٹ ان کے لیے انتظار کی جگہ ہے اور آٹو انہیں امید کے اگلے اسپطال لے جانے کا ذریعہ چاہے کرونا کے مریض ہوں یا دوسرے مریض جو بھاگشالی ہیں وہ اسپطال کے بیٹ پر ہیں اور جو نہیں ہیں وہ سنجے ہیں حالات یہ ہیں کہ اسپطال خود کہہ رہی ہیں کہ انہیں روزانہ قریب پندرہ پرتشت مریض لوٹانے پڑ رہی ہیں ہمارے پاس اراؤنڈ بیس پیشنٹ تھے اب آلماسٹ ساٹھ ہو گئے ہیں ٹوٹل پیشنٹ اور جو آئی سیو میں تھے آراؤنڈ چھ ساتھ رہتے تھے ابھی آلماسٹ اٹھارہ ہیں جتنے ہمارے ٹوٹل بیڈز ہمیں ایلوکیٹڈ ہیں جتنے ہمارے پاس ہیں وہ پورے کے پورے بھر گئے ہیں اب دیکھئے بہت ہی امپورٹن بیلنس آپ کو بنا کر رکھنا ایک تو آپ کے اٹھارہ بیڈ آئی سیو میں ہیں وہ آلماسٹ بھرے ہوئے ہیں تو ان میں وہ بیڈ کھالی ہونا چاہیے پہلی بات نارمل پیشنٹ بھی جب آپ نارمل بیڈ میں بھی لیتے ہیں جن کا سیچوریشن لیول کم ہوتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ سیچوریشن لیول گر جائے گا وہ بھی پھر آئی سیو میں چلے جاتے ہیں سو میں نے دیکھا ہے زیادہ تر پرابلم آ رہی ہے آئی سیو بیڈز میں نارمل سیمپل بیڈز ہیں ان میں اتنی پرابلم ہے نہیں تو سافدھان رہیے کرونا سے بچے رہیے ماس لگا کر رکھئے اور سرکار کے بھروسے مت رہیے اسپتال کے بھروسے مت رہیے کیونکہ اس بھروسے کے ٹوٹنے کا پرامان دلی میں اسپتالوں کے باہر بیٹھے لوگوں سے لے کر شمشان میں چتا جلانے کے انتظار میں بیٹھے جانے کتنے لوگ ہیں دلی سے پیوشا شرما زی میڈیا مطلب بیڈ نہ ملے تو جان جانے کا خطرہ ہے بیڈ مل جائے تو غائب ہونے کا خطرہ ہے دلی میں سرکاری اسپتالوں کی تصویر آپ نے دیکھ لی اب آپ کو پرائیویٹ ہاسپٹلز کا چوکانے والا علاج آپ کو دکھاتے ہیں کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ جس بیماری کا دنیا میں ابھی تک کوئی علاج ہی نہیں ڈھون سکا ہے دلی کے پرائیویٹ اسپتالوں میں اس بیماری کے علاج کے نام پر اگر آپ کو بل تھما دیا جائے انس لاکھ کا اگر آپ کو بل تھما دیا جائے چودہ لاکھ کا بیس لاکھ کا بائیس لاکھ کا مطلب آپ نے اپنے رشتہ دار کو اسپتال میں بھرتی کر آیا لیکن جب ڈسچارج کر آیا جب وہ پوزیٹیو سے نگیٹیو ہوئے اور اسپتال پرائیویٹ ہاسپٹل آپ کے ہاتھ میں تھما دے بیس لاکھ روپے کا بل کیا کریں گے تو فرس ٹائم وہ ایڈ میٹ ہوئے ہاسپٹل میں دیو ٹو کرونا بات سوچنے کی ہے دلی کے اشونی تائل اس کورونا وائرس سے علاج کے لیے بائیس لاکھ کا بل جبا چکے ہیں جس کا ابھی تک دنیا میں علاج بھی نہیں ہے اشونی نے اپنے سرسر سال کے پیتا کو کورونا وائرس سے سنکرمیت ہونے کے بعد دلی کے ساکیت ستھت میکس اسپٹال میں پچیس اکٹوبر کو بھرتی کر آیا تھا پچیس اکٹوبر کو سوریش کاتیال کو بھرتی کر آتے ہی اسپٹال نے ایک لاکھ روپے جمع کر آئے اس کے بعد پچیس اکٹوبر کو انہیں آئی سیو میں شفٹ کیا گیا اور اگلے ہی دن انہیں دو لاکھ روپے کا بل تھما دیا گیا اس کے بعد چار نومبر کو سوریش کاتیال کی ریپورٹ نیگیٹیو آئی جس کے بعد چودہ دنوں کے علاج کا کل بل آیا پائیس لاکھ پچھتر ہزار سات سو چھبیس روپے یعنی کورونا کے علاج کے لیے ایک لاکھ تین ہزار چھے سو چھو چھوٹیس روپے پراتی دن دو دن کا بل اگر پانچ لاکھ کا ہے اگر میں اس کو میں یہ مان کے چلتا ہوں کہ 30 days میں اگر تریٹمنٹ ہوتا ہے کیونکہ تریٹمنٹ تو انپرڈکٹی بھل ہے اگر میں اس کو تھٹی سے ملٹیپلائی کروں تو ٹو لاک ففٹی تھاؤن انٹو تھٹی اٹھ کمز تو سیونٹی فائی لاک آج ایک انسان کی دس جنے کی فیملی ہے اس کے کھرچے بندے ہوئے ہیں سکول کے کھرچے ہیں فیملی کے کھرچے ہیں آفیس کے کھرچے ہیں تو کیا ٹو لاک ففٹی تھاؤن کا کوئی انسان ایکسپیننیچر بیئر کر سکتا ہے برڈے کا کورنا وائرس کے علاج کا اتنا بھاری بل دیکھ کر اشونی کی حالت بگڑ گئی اس کے بعد انہوں نے زیادہ بل کی شکایت ٹویٹ کر کے پردھان منتری اور مکھی منتری کیجری والسی کی اس کے بعد اسپطال نے ان کا بل ٹھیک کر کے چودہ لاکھ پچاس ہزار آٹھ سو چھیہتر روپے کیا اور یہ بل اشونی کو جمع کرانا پڑا اسی ریشو کے اندر بل بڑھتا رہا تو میں کیسے تو کھرچے میٹ کروں گا کیسے بچوں کے سکول کی فیز پے کروں گا کیسے گھر کے کھرچے کروں گا کیسے آفیس ایکسپینڈیچر میٹ کروں گا اور ایسی کوئی انکم نہیں ہے کی 1,70,000 پر ڈے آپ ارن کر رہے ہو اتنا اتنا ہیوی امونٹ کیا اس کے پریوار اوالے 1,70,000 پر ڈے بیر کر سکتے ہیں کوئی بھی بیر نہیں کر سکتا اتنا ہیوی ایکسپینڈیچر پر ڈے اب آپ کو جاننا چاہیے کہ اسپطال نے چودہ دن کے علاج کے لیے چودہ لاکھ سے زیادہ کا بل کیوں بسولہ اسپطال نے جو بل بنایا تھا اس میں بلڈ ٹرانسیوزن کی فیز 11,000 ڈاکٹر کی فیز 45,500 چودہ دن کی دوہ کی فیز 5,99,340 چودہ دن کی انویسٹیگیشن فیز 2,85,115 کمرے کا کرایا 1,95,750 پی پی کٹ سمیت 1,14,000 ایکوپمنٹ فیز 93,240 روپے انی چارج 98,570 روپے اڈوانس 1,00,000 روپے تھا اشونی کی مصیوت یہیں ختم نہیں ہوئی انہیں انشورنس کمپنی نے بھی کلیم دینے سے منع کر دیا اشونی کے مطابق انہوں نے میکس بوپا میں 10,00,000 کا انشورنس کرایا تھا کیونکہ میکس بوپا کا میکس اسپطال سے کچھ ویواد تھا میکس بوپا کے مطابق ویواد سلجھا لیا گیا ہے اور اشونی کو 10,00,000 کا انشورنس مل جائے گا جب میں انشورنس کرایا تو میکس میرے پاس پاپا کا 10,00 کا انشورنس ہے اب ہوا کیا انشورنس کے ڈائم میں میں انشورنس کا ان کو پیپر دیا وہ کہتے جی میکس بوپا ہمارے پینل پہ نہیں ہے میں نے میکس ساکیت ہسپیٹل ہے میکس گروپ ہے آپ کہہ رہے میکس بوپا کراتے وقت ان چالیس پرتیشت بیٹ کو چنا تھا جہاں مہنگے پیکج لاغو ہوتے ہیں لیکن اسپطال کیا یہ بتائے گا کہ جس بیماری کا ابھی تک کوئی علاج نہیں اس کے لیے اتنے مہنگے پیکج کیسے ہو سکتے ہیں جو عام آدمی کو کرز کا مریض بنا دی دلی سے پویا مکڑ اور شیوانگ مشرا کے ساتھ بیورو ریپورٹ زیمی خالات اتنے سیدہ خراب ہو چکے ہیں کہ شمشان گھاٹ میں ویٹنگ چل رہی ہے شمشان گھاٹ میں ویٹنگ چل رہی ہے یہ ہی نہیں رات کو شب جلائے جا رہے ہیں آپ حیران ہو جائیں چیزیں جان چل رہی ہے اور رات کو شب جلائے جا رہے ہیں ہائی کوٹ نے بھی دلی سرکار سے سوال پوچھا ہو کیا رائے یہ تمام ریپورٹ آپ کو دکھانی اس لئے ضروری تھی تاکہ آپ کرونا کو لے کر زیادہ سترک رہیں دریں کیونکہ درنا ضروری ہے لا پرواہی بھاری پڑ سکتی ہے لڑائی بسم جیتنے کے بہت قریب پہنچ چکے اس لئے زینیوز کی اس مہین کے ساتھ ضرور جھوڑیں نمسکات ایشت میباب کے ساتھ میں عدتی کیاگی اور کرونا سنکمر کے خلاف زینیوز نے نرنائک ابھیان شروع کیا ہے کرونا کے خلاف لڑائی میں اس سمیں اس لڑائی لڑی اس آٹھ مہینے کی مہنت کو بیکار مت جانے بیچ زینیوز کو اپنا ہیلتھ پارٹنر سمجھ اور زینیوز کے اس ابھیان کے ساتھ مضبوطی سے چھوڑی ہے کیونکہ اب ہم کرونا کو ہرانے کے بے حد نزدیک بے قریب آ چکے نئے سال میں سوادیشی ویکسین بن جائے اور اسی لئے ہم آپ سی کہہ رہے کہ یہ تو بس کچھ دن کے بات ہے چھوڑواتی دور میں ہی اگلے سال کے ہمارے کو ویکسین کے اپلبد ہونے کے سمجھ چار بھی ملنے شروع ہو جائیں گے مم 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 آپ کیا جاوردستی کریں گے ہمارے اوپر کہ لگانے کے بعد بھی نہیں لگا رکھیں ابھی نہیں لگایا جلدی جلدی میں پوری پکاتے پکاتے آئے ہیں ایک بات یاد رکھئے اس وقت سوشل ویکسین یعنی سوشل ڈسٹینسنگ جس میں ماسک لگانا بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے یہ آپ کا بچاو ہے اور دلی میں کرونا کے بڑھتے معاملوں کو دیکھتے ہوئے راجدانی میں ماسک کو لے کر سکتی بھی کی جاری ماسک نہ لگانے کا چالان پہلے پانسو روپے ہوتا تھا جو کہ اب آپ جانتے ہیں بڑھ کر دو ہزار روپے ہو چکا ہے حالانکہ ابھی پولس کرمی پانسو روپے کا ہی جرمانہ کر رہا ہے لیکن دلی کے کچھ لوگ ماننے والوں میں سے نہیں چالان کاٹ رہے پولس کرمیوں سے وہ بحث کرتے دکھائی دیتے ہیں اور عجیب و گریب بہانے بناتے ہیں چالان بک پر پولس والے کی کلم چلی اور سفید شرٹ والے یوک کی جیب سے پانچ سا روپے کی پتی فر ہو گئی یہ الگ بات ہے کہ اس بھائی نے غلطی تو مانی لیکن بہانہ کمال کا بھی ہے فوٹو کھچوانے کا شوق مہنگا پڑ گیا اس باری نے ویسے انہوں نے خود تو ماسک نہیں لگایا تھا چالان بھی کروایا اور چالان ہونے کے بعد گیان کی گنگا بہان یہ بھائی صاحب بھی کنوٹ پلیس پر بینہ ماسک تہل رہے تھے ماسک لگایا تو تھا لیکن وہ ناک اور موہ پر نہ ہو کر گلے پر اٹکا بس ان پر بھی پولس کرمیوں کے نظر پڑی تو پانچ سا روپے کا جرمانہ ہو گئے ان کا بھی بہانہ سنی اب کیا کریے گا بھائی صاحب آگے بھی اگر آپ نے دھیان نہیں دیا تو پھر سے آپ کا چلان کٹے گا یا تو پانچ سو کا نہیں تو دو ہزار کا اس سے بہتر ہے کہ دس پانچ روپے کا ماسک بہننے کی آدھت ڈال لیجیے ان بھائی صاحب کی فورتی دیکھئے آپ گاڑی کی سیڈ سے جیسے ہی دیکھا کہ پولس والے ہاتھ دکھا کر گاڑی روک رہے ہیں تو لگے گمچھا باندھ آڑا ترچھا اوپر نیچے جیسے سمجھ میں آیا لپیٹ لیا موقع وہ تو بھلا ہو کی آنکھوں پر نہیں لپیٹ لیا جلدی جلدی میں ان کے ساتھی کو دیکھئے جیسے ہی گمچھا لپیٹ ہے رہا ہے کہ لگا تو رکھا ہے ماسک گلتی ہو گئی ہے تو پانچ سو کا نقصان بھی تو ہوگا ہی خیر ایسے اور بھی لوگ ہیں ان سے ملیے فل ایٹیٹیوڈ ہے ان بھائی صاحب میں ماسک نہ پہننے کے لیے چلان تو ہوا لیکن زی نیوز کا مائک دیکھ کر بات کرنے کی ہمت نہیں جھٹا پا گاڑی کا شیشہ تک نیچے نہیں کیا چلان بھرا اور نکل لی جس تیزی سے کورونا دوبارہ سے دلی میں پھیل رہا ہے اسے دیکھتے ہوئے دلی کی جنتہ کو اپنے آپ ہی اپنی ذمہ داری سمجھ لینی چاہیے سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کرنا چاہیے گھر سے نکلتے ہی ماسک لگانا چاہیے لیکن ایسا ہو نہیں رہا ہے اُلٹے بہانوں پر بہانیں بنائے جا رہے ہیں بیورو ریپورٹ زی مین تمہیں اس ریپورٹ کو دیکھ کر آپ یہ تو سمجھ گئے ہوں گے کہ دلی کے لوگوں کے پاس ماسک نہ پہننے اور اس پر ہونے والے چالان سے بچنے کے لیے یہ سیکڑوں بہانیں ویسے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو بہانوں اور بحث بازی کا بے جور سنگم لے کر پلس کرنیوں سے بڑھ گئے کسی نے چالان کو پلس کی ذاتی تک بتا دیا تو کوئی بچے کے مہان بچنے کی کوشش کرتا دیکھا چالان سے بچنے کے لیے لوگ بہانیں خوب بناتے ہیں اور کمال کے بناتے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بہانیں تو بناتے ہی ہیں الگ الگ باتوں کو پکڑ کر بحث بھی خوب کرتے ہیں اب گاڑی میں بیٹھے ان بھائی صاحب کو ہی لے لیجیے انہوں نے پولس کرمیوں کو دیکھ کر پہلے تو ماسک لگا لیا سب ہی نے دیکھ لیا کہ انہوں نے ماسک نہیں پہنا تھا لیکن بار بار پوچھنے پر بھی یہ بھائی صاحب ٹس سے مس نہ ہوئے اور کہتے رہے کہ ماسک لگا تو رکھا ہے انہی کی طرح ایک اور شخص نے چلان کٹنے والے پولس کرمی سے خوب بحث کار میں بینا ماسک لگائے یہ کئی منٹوں تک بہزبازی کرتے رہے ماسک نہ لگانے کا ان کا بہانہ بھی کمال کا ویسے ایسا نہیں ہے کہ سب ہی لوگوں نے چلان سے بچنے کے لیے بہانے بنایا اس لوگوں نے ایمانداری سے اپنی غلطی مانی بھی اور دوبارہ ایسی غلطی نہ کرنے کی بات بھی کر دلی میں بہت تیزی سے کورونا کے ماملے بڑھیں اس کے پیچھے کارن اور کچھ نہیں عام لوگوں کی لاپروہی کیونکہ کورونا سنکرمن میں سابدھانی ہی بچاو ہے ایموں کا پالن ضروری ہے لیکن لوگ اس سے بچتے ہیں دلی سے پیوشا کے ساتھ بیوری ریپورٹ زی میڈ تو ہماری اس ریپورٹ کو دیکھنے کے بعد دو باتیں آپ سمجھ گئے ہوں گے پہلی بات لوگوں کو پتا ہے وہ غلطی کر رہے ہیں لیکن جانبوچ کر غلطی کرتے ہیں اور دوسری بات ماسک کو لے کر لوگ بھلے ہی لاپروہ ہو گئے ہوں لیکن چالان ہوتے ہی وہ فوراں جاگروپ ہو جاتے ہیں ان کے مین میں کئی سوال بھی آ جاتے ہیں اور سوال ایسے جو اب ہم آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں سوال یہ کہ گاڑی میں اکیلے ہیں تو بھی ماسک ضروری جواب ہے جی ہاں ماسک نہیں لگایا تو چالان ہوگا کیونکہ یہ نیم گاڑی میں ایک سا زیادہ لوگ ہوں تو ماسک نہ پہننے پر کیا چالان ہوگا آپ کے لیے جواب یہی ہے کہ سبھی کو ماسک لگانا ہوگا اور آپ نے ماسک نہیں لگایا تو پھر چالان ہوگا سبھی جگہوں پر کیا ماسک پہننا آنیوار رہے ہیں اس کا جواب ہے پبلک پلیسز پر ماسک نہ پہننے پر چالان ہوگا جہاں جہاں لوگ آپ کے آس پاس ہوں گے وہاں پر آپ کے لیے ماسک لگانا مست ہے اس کے علاوہ 5 سال سے چھوڑے بچے کو ماسک پہننا ہوگا اور ایسا نہیں ہوتا تو کیا چالان کٹے گا جب ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ سبھی کے لیے ماسک لگانا آنیوار رہے ہیں تو اس میں چھوٹے بچے بھی شامل ہیں پھر سوال کئی لوگ کر رہے ہیں کہ ماسک کھسک کر گلے پر آگیا تو کیا چالان ہوگا تو آپ کو یہ سمجھا دیتے ہیں اگر ماسک کھسک کر گلے پر آگیا تو اسے ماسک پہننا نہیں کہا جاتا ہے اور اس استطی میں آپ کا چالان ہونا تیہ سوال یہ بھی ہے کہ ہیلمیٹ میں بھی ماسک نہ پہننے پر کیا چالان ہوگا تو جواب ہے ہیلمیٹ میں بھی ماسک لگانا آنیوار رہے ہیں تو ہم آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نیموں کا کس طرح سے آپ پالن کر سکتے ہیں چالان نہ بھرنے کی استطی میں کیا ہوگا کئی لوگ یہ بھی پوچھ رہے ہیں تو دھارہ 188 کے طرح ماملہ درج ہو جائے گا اور پھر کوٹ کا دروازہ خٹ کھٹانا پڑے گا کوٹ جانا پڑے گا تو ایتیات برتی ہے اور یہ بات سمجھئے کہ ماسک آپ کی اپنی سیفٹی کے لیے ہے تو ماسک لگائیے ماسک لگانے سے بچنے کے بہانے مت جھونڈیے جھوٹ مت بولیے بھارت بائیو تیک اور ICMR اور ناشنل انسٹیٹیوٹ آف وائرالوجی مل کر سوادیشی کو ویکسین بنا رہا ہے تیجبر میں اس کے تیسرے اور آخری چرن کا ٹرائل چل رہا ہے آج ہی اریانا کے سواستے منتری انیلوچ تیسرے چرن کے ٹرائل کے لیے وولنٹیر بن گئے انہیں سوادیشی ویکسین لگائی گئے اسی کے ساتھ انیلوچ دیش کے ایسے پہلے منتری بھی بن گئے جنہوں نے خود پر اس ویکسین کا ٹرائل کر آیا جی نیوز نے انیلوچ سے خاص باتشیت کی جس میں انہوں نے کہا کہ لوگوں کو بنا در ویکسین ٹرائل کے لیے آگے آنا چاہیے وولنٹیر بننا چاہیے آج دیکھئے میں نے خود اپنے آپ کو اوفر کیا تھا ہمارے بھارت واسیوں کے لیے یہ بہت گرب کی بات ہے کہ ہمارے اپنے دیش کی کوئی کمپنی بھارت بائیو ٹیک نے کرونا وائرس جسے آج سارا سنسار جھوڑ رہا ہے اس سے لڑنے کے لیے ویکسین کا نرمان کیا اس کے ٹرائل کے پہلے دو فیز ہو چکے ہیں تیسرا فیز آج ارم ہوا ہے اور اس میں پچیس ہزار آٹھ سو لوگوں کو پر اس کا ٹرائل کیا جائے گا میں نے اپنے آپ کو پرستط کیا میں نے وولنٹیر کیا اپنے آپ کو کہ میرے اوپر سب سے پہلا ٹیسٹ کیا جائے تاکہ لوگ نربیق ہو کر اس کے ٹیسٹ کے لیے آگے آ سکیں اپنے ٹیسٹ کروا سکیں اور جو یہ ٹیسٹنگ کے فیز کی پر کی رہا ہے کیونکہ یہ تیسرا اور انتم فیز ہے اور اگر ایوریتنگ گوز گوڈ اگر سب چیزیں ٹھیک ڈھنگ سے چلتی ہیں اور سب کچھ ٹھیک رہتا ہے اور آئیس ایم آر جو اس کے ساتھ پارٹنر بھی ہے اور وہ ازازت دے دیتی ہے تو جلدی ہی یہ جو ہے ویکشن لوگوں کے بیچ میں آ سکتی ہے اور آج کرونا سے جو ساری جندگی پرباویت ہوئی ہوئی ہے لوگ پریواری کارکرم نہیں کر پا رہے ہیں لوگ سماجی کتیویدیوں میں حصہ نہیں لے رہے ہیں ویپاری کتیویدیاں لوگوں کی پرباویت ہوئی ہیں بچے سکول اور کالج نہیں جا پا رہے ہیں بسوں میں لوگ چار نہیں رہے ہیں گاڑیاں کھار لی جا رہی ہیں لوگ سنیما حال دیکھنے سنیما میں نہیں جا سکتے ہیں تو اس سے اجادی مل سکتی ہے جتنی جلدی ویکشن آئے گی اتنی جلدی اس سے اجادی ملے گی یہ تو ایک ٹرائل ہے ٹرائل میں کیا ہوگا لیکن ٹرائل میں میں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے اور مجھے ڈاکٹرز نے پہلے سارے ٹیسٹ بھی کروائے میرے سارے ٹیسٹ کرانے کے بعد پھر انجیکشن لگانے کے بعد جو ایکسپارٹس ڈاکٹر کی ٹیم تھی جو پی جے ای رو تک سے آئی تھی اور ہیلک دپارٹمنٹ کی ٹیم تھی انہوں نے ایک گھنٹہ میرے کو انڈر اوبزیرویشن رکھا دلی سمیت دیش بھر میں کرونا کے معاملے ایک بار پھر تیزی سے بڑھتے دکھ رہے ہیں اور اس کے پیچھے وجہ بتائی جا رہی ہیں کہ ہاں دیش کے سب سے بڑے اسپطال ایمز کے ڈاریکٹر جیہاں دلی ایمز کے ڈاریکٹر ڈاکٹر انڈیب گولیریہ کے مطابق کرونا کے معاملے اس لیے بڑھ رہے ہیں کیونکہ لوگ سماج ایک دوری جیہاں سوشل دسٹنسنگ کی نیم کو توڑ رہے ہیں ڈاکٹر گولیریہ کے مطابق سردی میں گھر میں زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے یہ کرونا وائرس کا سنکرمہ دلی میں جو کیسز بڑے ہیں اس کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے بڑا کارن یہ ہے کہ جو ہم تیوہروں کی بات کر رہے ہیں یا اب شادیاں ہو رہی ہیں لوگ کٹھے ہو رہے ہیں ایسے ایکٹیوٹیز میں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو فیزیکل ڈسٹنسنگ یا ماس لگانا ہے یہ لوگوں نے چھوڑ دیا ہے اور یہ ایسے ہی سیچویشن میں کوئی بھی ایوینٹ ایک سوپر سپیڈنگ ایوینٹ بن سکتا ہے جہاں پہ کوئی ویکتی ایسا ہو جو انفیکشنز زیادہ ہو جو بہت زیادہ لوگوں کو انفیکشن پھلا سکتا ہے ایسے کسی ایوینٹ میں اگر ایک ویکتی مان لو تیس چالیس یا پچاس لوگوں کو انفیکشن دے دے گا تو وہ آگے جا کے اور انفیکشن پھلائیں گے اور ایک دم سپائک ان کیسز ہو جائے گا اس کے ساتھ ساتھ سردیوں کا موسم بھی ہے تھنڈ کے قارن جو کوویڈ کرونا وائرس ہے یہ زیادہ دیر ہوا میں رہتا ہے اور تھنڈ کے قارن ہم گھر کے اندر زیادہ رہتے ہیں ہماری بند ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم اندر گرمی چاہتے ہیں تو اس محول میں ایک ویکتی سے دوسرے ویکتی تک پھیلنے میں وائرس کو تھوڑا آسانی رکھتی ہے اور ایک دم انفیکشن گھر کے اندر پھیل جاتا ہے تیسرا جو ہے کچھ ہتک پلیوشن کے قارن جو ہم دلی یا انڈو گینجیٹک بیلٹ میں دیکھ رہے ہیں کہ پلیوشن بھی بہت زیادہ ہے جو ہے وہ ویری پور یا سویر کے رینج میں ہے اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ پلیوشن کے قارن کوویڈ نائنٹین انفیکشن زیادہ سویر ہو سکتی کیونکہ پلیوشن بھی فیفڑے پہ اثر کرتا ہے اور کوویڈ بھی جو بماری ہے شروع میں فیفڑے میں ہی سے ہی انٹر کرتی ہے باڈی میں کم سے کم تین ویکسین کی تو کلینیکل ٹرائز چل رہی ہیں سیرم انسٹیوٹ اف انڈیا کا فیس 3 ٹرائل چل رہا ہے بھارت بائیو ٹیک کی ویکسین کا ٹرائل چل رہا ہے اور جو زائیڈس وال کی ویکسین ہے وہ بھی اس کا بھی ٹرائل چل رہا ہے اور سپوٹنک جو ریشن ویکسین ہے وہ دکٹر ایڈیز لیبورٹری سے اس کا بھی ٹرائل چل رہا ہے تو امید یہی ہے کہ اگر سب کچھ ٹھیک رہا سیفٹی بھی اچھی رہی اور امیونوجینیسٹی بھی اچھی رہی کہ وائرس جو ہے جو ویکسین جو ہے وہ سیف بھی ہے اور وہ کامیاب بھی ہے وہ پروٹیکشن بھی دیتی ہے تو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ بھارت کی اپنی جو ویکسین ہے وہ اگلے سال کے شروعات میں ریڈی ہو جانی چاہیے اس کو ریگولیٹری اپروول مل جانا چاہیے دیکھیں امید کی گرن ہے اگلے سال کی شروعات جب اتنی لمبی لڑائی آپ نے لڑھی لی ہے تو پھر آپ کسی طرح کی کوتاہی مد بڑھتی ہے سافتھانی بڑھتی ہے کورونا سنکرمڑ کے خلاف بار بار ہم آپ سے کہہ رہے ہیں زی نیوز نے نرنائک ابھیان شروع کیا ہے کورونا کے خلاف اس لڑائی میں آپ اس نرنائک مور پڑ کھڑے ہیں اور آپ کو لاپرواہی نہیں بڑھتی ہے